موسیقی السلام علیکم دوستو 26 اگست اور بودھ کا دن ہے سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف انڈی انٹرنیشن فلائٹ کے لئے بھی پوری طرح سے روک لگی ہوئے لیکن ایک راحت بھری خبر یہ نکل کر آئیے منسٹر آف ایڈیوکیشن کی طرف سے کہ جتنے بھی ٹیچر ہے یعنی جو اجنبی ٹیچر ہے وہ اپنے دیشوں کے اندر فسے ہوئے کورونا وائرس کے چلتے جو فلائٹ کا سلسلہ بند ہے ان کو آنے کی جازت مل گئی یعنی پڑھائی کا سیشن جو ہے وہ تیس اگستے شروع ہونے والا ہے اور پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ گھر سے ہی آن لائن پڑھائی کر سکتے لیکن ابھی جو خبر نکل کر آ رہی اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے اجازت مل گئی ہے واپس آ سکتے لیکن کنڈیشن کیا رکھی گئی آپ کو بتانے جا رہا ہوں پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا یعنی سفر کرنے سے 48 گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا اگر پی سی آر ٹیسٹ کلیر ہو جاتا یعنی کرونا کوئی سمٹم نہیں پائے جائے گا تب ہی آنے کی جازت سعودی ریب کے اندر ٹیچر کو ملے گی اور سعودی ریب پہنچنے کے بعد بھی ہاؤس آئیسیلیشن میں ٹیچرز کو رکھا جائے گا اس طرح کی جانکاری سبھی پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکول کے مالکوں کو دے دی گئی ہے ساتھ ہی اس سے ایک چیز یہ کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ لگتار کمنٹس کر کے پوچھ رہے کیا ٹیچرز اسکولوں کے اندر جائیں گی تو پہلی جو خبر تھی اس کے مطابق تو یہ اندازہ تھا کہ ٹیچرز کو جانے کی ضرورت اسکولوں میں نہیں پڑے گی لیکن جیسے کہ ابھی خبر نکل کر آئیے تو ظاہر سے بات ہے ٹیچرز کو اسکول میں جانا پڑے گا کیونکہ سیلیبس وغیرہ ہوتا ہے سب چیزیں گھر سے کور نہیں ہوتی ہے تو آج کی خبر کے مطابق یہ چیز کلیر ہو گئی کہ ٹیچرز کو اسکول میں جانا پڑے گا ہاں بچوں کے لیے ابھی روک لگائی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سال کے ان تک بچوں پر روک لگی رہے یعنی پڑھائی کا سلسلہ آن لائن ہی چلتا رہے تو لوگ سعودرہ پر اپنی فیملی کو رکھتے ہیں یہ خبر خاص ان کے لیے ہے یعنی کسی فیملی میمبر کو اگر گھر بھیج دیا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ بندہ واپس نہیں آ سکا جیسے کی فیلیٹ کا سلسلہ بند ہے تو کیا اس کا خروج نہائی لگ سکتا ہے یعنی اس کو آنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی جی ہاں اس کے بارے میں جوازات کے طرف سے جواب یہ آیا ہے کہ خروج نہائی لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس کے لئے اپشیر اکاؤن کے اندر لوگن کرنا ہے خدمات والے اپشن پر جانا ہے اس کے بعد جوازات والے اپشن پر جانا ہے اس کے بعد خروج ولم یاد اپشن پر جانا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے جس میں جس کا خروج نہائی لگانا چاہتے ہیں اقامہ نمبر لکھنا ہے اور نام وغیرہ لکھنا ہے یعنی ایک چھوٹا سا میسج لکھنا ہے اس کے بعد اقامے کی پی ڈے ایف کوپی بھی اپلوڈ کرنی ہے اس طرح سے اپلیکیشن سبمیٹ کر دینی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد خروج نہائی کی جو اپلیکیشن ہے وہ منظور ہو جائے گی یعنی کسی طرح کی کوئی پروپلم نہیں ہوگی آسانی سے خروج نہائی لگ جائے گا سعودرب میں سعودیوں کے نام سے اجنبی کے کاروبار بند کرنے کے لیے سرکار لگتار کوشش کرتی جا رہی ہے فیلحال آپ کو بتا دیکھیں جو ڈیجیٹل پیمٹ سسٹم ہے یعنی کارٹ کے ذریعے جو پیمٹ ہوتا ہے اس کی آخری ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی اس کو پانچ سٹیپ میں شروع کیا گیا تھا اور جو پانچوں سٹیج ہے اس کا ختم ہو گیا ہے پچیس اگست کو فیلحال میں آپ کو بتا دو گے جو سب سے پہلا سٹیج تھا اس میں پیٹرول اسٹیسن کے لیے یہ نیم لگایا گیا تھا کہ وہاں پر مشینیں رکھنی ہے جس سے ایٹیم سے پیمٹ ہو جائے دوسرے سٹیج میں سپیر پارٹس اور ورکشپ وغیرہ کے لیے یہ نیم لگایا گیا تھا تیسرے سٹیج میں لانڈری شاپ جینٹ سیلون بیوٹی پارلر جبکہ چوتھے سٹیج میں کرانہ سٹور کو اس میں شامل کیا گیا تھا اب فیلحال آپ کو بتا دے کہ پانچوں سٹیج کی جو ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے یعنی پچیس اگست کو چھہبیس اگست سے سعودی بھر میں چیکنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جہاں پر ڈیجیٹل پیمنٹ کیلئے مشین نہیں پائے جائے گی ان پر کر روائی ہوگی آپ کو بتا دے کہ پانچوں سٹیج میں کیا کے چیزیں شامل ہیں ریسٹورنٹ کرٹرنگ سرویس فاسٹ فوڈ کے دکانے سی فوڈ کے موٹیلز کوفی شاپ کیفیٹ ایریا فوڈ ٹرکس آئس کریم اور جوس کی دکانے اس میں شامل ہیں سعودی عرب میں بیدی دیرائی کووڈ نانٹین کی ریپورٹ کے مطابق گیارہ سو چودہ نیک کیس سامنے آئے ہیں جبکہ ایک ہزار چیوالیس نیک ریکاوری ہے ساتھ ہی اکتیس نیک مرنے والوں کی پشتی ہوئی ہے کل سنکھیہوں میں اگر ایک نظر ڈالی تو تین لاکھ نو ہزار ساس سو آٹھ سٹھ کرونے کی کل کیس دو لاکھ تیرہ سی ہزار تین سو باتیس کرونے کی کل ریکاوری اب تک تین ہزار ساتھ سو باتیس مرنے والوں ایک کل تعداد ہو چکی ہے ایکٹیو کیس کی اگر بات کرے تو بائیس ہزار ایک سو چود ایکٹیو کیس ہے جن میں سے سولہ سو تالیس کے حالت نازو جن کو آئی سی او میں رکھا گیا ہے سعودی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کم عمروں کے بچوں گاڑی میں چھوڑنے پر پانچ سو ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے ٹرافک پولیس نے کہا کہ دس سال سے کم عمرے کے بچے کو گاڑی میں اکیلے نہ چھوڑے نہ ہی انہیں اسپیشل جو کورسی ہوتی بچوں کی اس کے بینا گاڑی کے اندر بٹھائے یعنی بچوں کے لیے چھوٹی سیٹ نہ لگانے پر اور ساتھ ہی بچوں کو گاڑی میں اکیلے چھوڑنے پر تین سو سے پانچ سو ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ایک راحت یہ بتائی گئے کہ اگر کہیں ایسا ہو کے چھوٹی سیٹ بچوں کے لیے گاڑی کے اندر نہ ہو تو کوئی بندہ بچے کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے یعنی ڈرائیویر کے برابر میں بچے کو نہیں بٹھانا ہے ورنہ تو چالان کی زد میں آ جائیں گے سعودی رب میں بینکوں کی طرف سے میڈیا کمیٹی نے کہا ہے کہ آج کل جو ترہ ترہ کی میسیجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آ رہے ہیں اور موبائل پر جو نورمل ایسے میں سرز ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں اور فون کولز بھی آتی جن میں انعام وغیرہ یا لوٹری نکلنے کی باتیں بتا جاتی ہیں ان پر بلکل بھی گوھر نہیں کرنا ہے وہ ایک طرح کا فرضی وارا ہے اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بینکوں کی طرف سے اس طرح کے کوئی میسیجز نہیں بھیج جاتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے ان کے چکروں بلکل بھی نہ پڑا جائے ورنہ تو آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے سعودی رب میں کسیم ریجن کے ابہ شہر میں المحالہ جگہ پر پہلی بار سائیکل ریس میں سعودی اوڑتیں شامل ہوئی ہے تیرہ کلومیٹر کی ریس ہوئی ہے اور سعودی بھر سے دس عورتوں نے اس ریس میں شرکت کی ہے اس ٹورنمنٹ کو سعودی سائیکلنگ فیڈریشن نے کرایا ہے یہ سعودی رب میں اب تک کا سب سے پہلا تجربہ یعنی عورتیں اس طرح کا کام سعودی رب میں اس سے پہلے نہیں کرتی تھی ٹورنمنٹ میں حصہ لینے والی احلام ناصر الزید نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے الزید نے تیرہ کلومیٹر کا فاصلہ 22.18 سیکنڈ میں تیکیا سعودی منسٹر آف ہیل کی طرف سے پریس کونفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا تھا جس میں یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ کورونا سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر پہنچ رہے ہیں ان کو کیسے مانا جائے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کے لیے منسٹر آف ہیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بندہ پوری طرح سے کورونا سے ٹھیک ہو گیا اس کو دوبارہ لیبریوٹر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کرنا یہ ہے کہ دس دنوں کے لیے گھر کے اندر ہاؤس آئیسولیشن اس کو کرنا ہے اور سات دن گزر جانے کے بعد آخری تین دنوں میں کافی دھیان رگنا یعنی سانس لینے میں کوئی پروبلم تنی ہو رہی ہے خانسی اور ٹریمپیرچر کیسا ہے اگر یہ سب چیزیں ٹھیک رہتی ہے تو بندہ پوری طرح سے کورونا سے باہر آ چکا ہے اور اگر پھر بھی اس طرح کی پروبلم محسوس ہو رہی ہے تو دوبارہ لیبریوٹر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے سعود عرب میں وومن ایمپورمنٹ کو لے کر کافی کام لگتار کیے جا رہا ہے پچھلی خور میں آپ نے دیکھا کہ سائیکل کی ریس کی گئی عورتوں کے لیے فیلان آپ کو خبر کی مطابق بتا دے کہ آج یعنی 26 اگست کو ریاز کے پرنس فیصل بن فہد کمپلیکس میں ایک ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے شوٹنگ کا یعنی تیر چلانے کا جو کی خاص کر عورتوں کے لیے ہوگا اس مقابلے پچیس سعودی عورتیں شامل ہوں گی اور سعود عرب میں یہ بھی پہلا تجربہ ہے عورتوں کو لے کر یعنی اس سے پہلے عورتوں کو اس فلڈ میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی ٹورنمنٹ کے لیے تین کٹیگریز رکھی گئی ہے پہلا مقابلہ اٹھارہ میٹر دوسرا تیس جبکہ چوتھا مقابلہ ساٹھ میٹر تک کے فاصلے پر تیر مارنے کا ہوگا سعودی عرب کے شہر ریاز میں پولیس نے گھر میں شراب بنانے والے پانچ اجنبیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان میں ایک عورت بھی شامل ہے پانچوں اجنبیوں کو جرین محلے سے مکان میں شراب بناتے ہوئے پکڑا گیا ہے سعودی پریز جنسی کی مطابق پولیس پر وقتہ خالیدر کریدیس نے بتایا کہ کارروائی خوفیہ ریپورٹ کے ادھار پر کی گئی ہے سادہ وردی پہنے ہوئے گھرشتی فورس نے چھاپا مارا جو پانچوں اجنبی پکڑے گئے ہیں یہ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں انہی قبضی سے جو شراب برامت ہوئی ہے اس کی تعداد کچھ ایسے اکیاسی بیرل دس بودلے اور چوالی سکین برامت ہوئے ان سب میں شراب بھری ہوئی تھی ساتھی شراب بنانے کے جو آزار تھے وہ بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس پھر وقتہ کے مطابق ان کو گرفتار کر کے پوچھ چارچ کرنے کے بعد پبلک پریسی کیوشنیاری گرام میرانچ کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی نیائے منترالے یعنی منسٹری آف جسٹس نے کہا کہ کورونا وائرس کے بعد لوگ ڈاؤن ختم ہونے پر سعود عرب میں طلاق کا انوپات کافی زیادہ بڑھ گیا ہے جون دو ہزار بیس کے دوران چار ہزار اناسی طلاق نامے جاری ہوئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دو کہ سعود عرب میں نیکہ ہو یا پھر طلاق ہو دونوں ہی کام عدالت کے ذریعے ہوتے ہیں طلاق کی ریٹنگ میں چھانوے پوائنٹ سات پرسینٹ کا اضافہ یعنی ویردی دیکھنے میں آئی ہے بیچ اگر پرڈے کی حساب سے دیکھا جائے تو سعودی بھر میں روزانہ ایک سو سترہ سے لے کر دو سو نواسی طلاق نامے روزانہ جاری ہوئے ہیں پچھلے بارہ مہینوں کے دوران ہر مہینے ایک سو چوتیس سے لے کر سات ہزار پانچ سو تک طلاق نامے جاری ہوئے ہیں تو دوستو خبروں کے سلسل بس یہ ہی ختم ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ